ویٹھ اینڈ ایلیویشن ٹارگیٹ کریئٹ اینڈ آسائن کریں گے ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو کیٹ سویل 3D اور سب اسیمپلی کمپوزر پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو سب اسیمپلی کمپوزر میں ہم نے ڈرابی کر لیا ہے اور اس کے انپٹ اور آؤٹ پٹ کے کچھ پیرامیٹر بھی ہم نے سیٹ کر لیا ہے لاسٹ لیکچرز میں اگر آپ فالو کر رہے ہیں اور نیسٹ میں اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پہ ہے ٹارگیٹ پیرامیٹر اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں فٹو سکرین کرتے ہیں ہمیشہ تو یہاں پہ دیکھیں میرے کوئی بھی ٹارگیٹ نظر نہیں آتا ہے تو یہ سیم ایسے ہی ہم پر یہ کریئٹ پیرامیٹر کر لیتے ہیں یہ کیا ہوگا کہ ہماری ورث کبھی کبھی ہمارے پاس روڈ ویری کرتا ہے روڈ کی ورث ویری کرتی ہے تو وہاں پہ ہم ٹارگیٹ دیتے ہیں کوریڈور میں اگر آپ نے کوریڈور کے لیکچر ہمارے فالو کیے ہیں تو ہم نے ایک مرتبہ اس میں روڈ کے بس بے کے لیے ہم نے ایک ٹارگیٹ کو سیٹ کیا تھا تو آپ وہ لیکچر اگر فالو کر رہے ہیں سارے تو دیفینلی آپ کو یاد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ٹارگیٹ کیوں وہاں پہ کب سیٹ ہوگا جب یہاں پہ ٹارگیٹ کچھ بھی نہیں ہے تو اگر کوئی ایسے ہی سیمیلی ہم کریئٹ کر رہے ہیں تو اس میں ٹارگیٹ کیسے سیٹ کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کریئٹ پیرامیٹر کریں گے جیسے ہی ہم کریئٹ پیرامیٹر کریں گے اور اس پیرامیٹر میں ہمارے پاس تین ٹارگیٹ ہوتے ہیں ایک تو سرفیس ہوتا ہے یعنی کہ کوئی سلوپ جا کے نیچے سرفیس میں کلک کریں تو وہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اپسیٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے اور ایک ایلیویشن کا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو ہم یہ ہم اپسیٹ کا ٹارگیٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ روڈ جو ورث تک اس کی ویری کرتی ہے تو اس حساب سے یہاں پہ ابھی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ٹارگیٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پیرا میٹر اس کے زیرو رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو رکھا تھا شاید تین میٹر تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں دو میٹر تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹارگیٹ ہمارا نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ہمارا یہ دو میٹر پہ اگر یہ تین میٹر ہے تو ہماری ٹارگیٹ ابھی بھی ہمارا ٹارگیٹ سیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ ابھی ٹارگیٹ پہ کام نہیں کر رہا ہے کیوں ٹارگیٹ پہ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ایک جو ایج ہوگی یہ تو یہاں پہ لنک ہوگی اگر ہم آرکٹو کے سیویل 3D میں دیکھیں کہ ہماری ایک لنک تو یہاں پہ فکس ہوگی اسیمبلی میں دوسری لنک ہماری روڈ کی ورث کو اگر ویری کرتا ہے ہمارا روڈ تو اس کو ہم اس کو روڈ کے ورث کے لیے یہ جا کے اس میں ٹچ ہوتی ہے اگر تین میٹر نہیں ہے یہ ویری کرتی ہے تو یہ اسیمبلی جا کے اس میں ٹچ ہوگی تو وہ ٹارگیٹ ہمیں ہوریزنٹل ٹارگیٹ بولتے ہیں اس کو اور یہ ہوریزنٹل ٹارگیٹ ہم سیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم پہلے ہی اسیمبلی میں ہم سیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ پھر ہمیں اس ٹائم ہمارے پاس یہ آپشن دیکھیں دیکھیں پہلے ہم یہ آپشن نظر نہیں آرہا تھا کیونکہ ہم نے یہ ٹارگیٹ پیرامیٹر میں جا کے یہاں پہ کریئٹ پیرامیٹر کریں گے تو یہ ہمیں ٹارگیٹ نظر آئے گا تو اس کا کوئی نام بھی دے دیں گے تاکہ وہ کوئی دسپلی میں ہمیں نظر آئے گا یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ آپ دسپلی نیم آپ کا یہ ہوگا جب آپ کو وہاں پہ پرپرٹی میں نظر آئے گا تو وہ یہ پرپرٹی نیم ہوگا ایک پرپرٹی کو بھی ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پرپرٹی میں کیا نظر آتا ہے یہ اس کا نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں یہ ہم صرف جسٹ ایک دوسرا ایک پرپرٹی بنا رہے ہیں تاکہ یہ صرف جسٹ ایک دیکھنے کے لیے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے جب یہ پیرامیٹرز ہم کسی بھی آٹو کیٹ سیویل 3D میں کھولتے ہیں تو یہ جو ہم ابھی سیٹ کر رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ابھی ہم سیٹ کر رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں واپس اپنے سب اسیمبلی کمپوزر کے پاس تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ ہم نے کریئٹ کیا ہے اور وہاں پہ اس کا نام دے دیا ہے نام میں میں نے کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام میں سپیس نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو ڈسپلی نام ہوگا یہ نہیں کہ یہ جو آپ نے آپ ہی میں نے آپ کو سیویل 3D میں دیکھا ہے وہاں پہ یہ نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اس کو اسپیس دے سکتے ہیں تو تارگیٹ ابھی بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے تو آپ جائیں گے یہاں پہ پراپرٹیز میں یہ وہ پراپرٹی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کونسی جگہ ہے تارگیٹ کے لئے یہ ہم نے پوائنٹ نمبر 2 کو تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ کلک کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس وہی جگہ پہ لے کر جائے گا تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے کراس لو بھی اس کا رکھا ہوا ہے لین ورثی بھی رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ نیچے اگر یہ یہ ہے اپسیٹ ٹارگیٹ تو یہ اپسیٹ ٹارگیٹ میں نن لکھا ہوا ہے اس لئے یہاں پہ یہ فالو نہیں کر رہے یہ جو ایج ہوگی یہ فالو نہیں ہو رہی ہے تو اس کو نن کو ہم کر دیں گے لین اپسیٹ کیونکہ یہ میں نے پیرامیٹر جو بھی بنایا ہے وہ آٹومیٹیکل اس میں چلا گیا اور یہ پیرامیٹر ہمارا پاس آ گیا تو یہ اب دیکھیں کہ یہ فٹ ہو گیا ہے دو میٹر میں اگر میں اس کو یہ پریویو ویلیو ہے یہاں پہ ابھی میں نے اس میں کیا کیا سیٹ کیا یہ نام لکھا ہے اپسیٹ ٹائپ سیلیٹ کیا ہے اس میں سے میرے پاس تین آپشن تھے اپسیٹ میں نے سیلیٹ کیا ہے یہ ویلیو میں نے دو میٹر دیا ہے فار ایجمپل یہاں پہ یہ ویلیو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جو پلان میں ہماری ویل لائن ویری کرے گی پولی لائن اس کو یہ فالو کرے گا یہاں پہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اگر اگر آپ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو ون لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا یہ چھوٹا ہو گیا یہ ٹارگیٹ جو آپ کا آپ اس کو بھی آپ پکڑ کے اسے اور لین آپ کی آپ جتنا مو کریں گے تو یہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ تب کرے گا جہاں پہ جب آپ کا یہ روڈ وی موڈ میں ہوگا اگر روڈ وی موڈ میں آپ کا نہیں ہوگا یہ لی آؤٹ میں ہوگا یہاں پہ دو اس کے موڈ ہیں اگر یہ لی آؤٹ موڈ میں ہوگا تو آپ کا ٹارگیٹ یہ چھوڑ دے گا اور اپنی یہ جو ڈائمنشن ہے وہ فالو کرے گا کیونکہ یہ میں نے دائمنشن تین میٹر دی ہے تو اب وہ تین میٹر شو کر رہا ہے اگر آپ یہاں پہ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ میں نے تین میٹر دیا تو وہ یوز کر رہا ہے لیکن اگر آپ یہ ٹارگیٹ یوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ روڈ وی موڈ جو ہے نا وہ سیٹ کرنا پڑے گا تو پھر آپ جب یہ ٹارگیٹ کو موو کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹارگیٹ اس کا مطلب کہ آپ کا یوز ہو رہا ہے آپ کا کام کر رہا ہے پراپرلی تو یہاں پہ دیکھیں میرے ٹارگیٹ ابھی سیٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے دو نمبر پوائنٹ میں ابھی یہ جو ورث تھا یہ ورث جو تھی وہ ویریز تھی 3 میٹر تھی پہلے میں نے 3 میٹر رکھا پھر میں نے اس کو ویریز کر دیا اب میں نے اس کو ٹارگیٹ پہ رکھ دیا ہے تو اب یہ تینوں آپشن اس کے سیٹ ہو گئے لیکن یہاں پہ دیکھیں میرے پاس سلوپ ہے تو سلوپ میں نے تو پہلے 2% یہاں میں لکھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اگر پہلے کے لیچر فالو کر رہے ہیں تو یہ 2% رکھا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ فارمولا سیٹ کیا لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارا روڈ جو ہے نا کو کسی اگزسٹنگ کسی سرفیس میں یا اگزسٹنگ کسی لائن میں روڈ میں ٹچ ہو رہا ہو تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور وہ لیول وہاں سے لے گا جو اس کا اگزسٹنگ کسی کے ساتھ میچنگ ہو رہا ہے تو وہ لیول تب لے گا جہاں پہ ہم اسیمبلی کریئٹ کرنے کے ٹائم پہ یہاں پہ اس کے ہم لوگ اس کے پیرامیٹر سیٹ کریں گے تو یہاں پہ ایک اور ٹارگیٹ میں کریئٹ ٹارگیٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ الیویشن کا ٹارگیٹ میں سیٹ کرتا ہوں تو میں نام لکھ کے پھر واپس جاتا ہوں تو یہ میرا دوسرا ٹارگیٹ ہے میں نے یہاں پہ کریئٹ پیرامیٹر کیا تو یہ میرا ایک اور یہاں پہ بن گیا اور یہاں پہ میں نے اس کا الیویشن دیا یہ سرفیس سے لے گا اگر آپ یہاں پہ لیں گے الیویشن تو یہ کوئی فکس الیویشن سے ہی لے گا تو یہاں پہ آپ نے الیویشن کرنا ہے یہاں پہ یہ جو پیرامیٹر ہیں یہاں پہ میں کوئی ایک الیویشن ابھی میں نے زیرو رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں اس میں سے کچھ سلوپ نظر آ رہا ہے کیونکہ مائنس 2% یہاں پہ میں نے سیٹ کیا ہوا تھا تو اس کو سلیٹ کرنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ پہلے تو جس جگہ پہ آپ نے یہ سلوپ سیٹ کیا اس پہ چلے جائیں کہ ہم نے ٹاپ لین میں جو لنک تھا اس میں سیٹ کیا ہوا تھا تو اگر آپ یہ میرے پورانے لیچر سب اسمبلی کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ میں نے یہ جو 2 نمبر میں نے ڈرا کیا تھا تو یہ مائنس 2% میں کیا تھا تو اب یہاں پہ مائنس 2% ہے اگر آپ اس کو انپٹ آؤٹپٹ میں چلے جائیں گے تو میں اس کو 3% کر دیتا ہوں تاکہ اور تھوڑا نظر آئے یا 5% کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم سلوپ میں جائیں تو ہمیں نظر آئے تو یہاں پہ دیکھیں یہ 5% ہے فٹو سکرین کر دیں گے تو یہ 5% کا سلوپ ہے لیول میرا 0 ہے لیکن ابھی لیول ابھی استعمال نہیں ہو رہا ہے کیونکہ حالانکہ یہ میرے تارگیٹ پیرامیٹر پہ میں نے یہاں پہ الیویشن بھی بنا دیا ہے اس کا 0 لیول بھی دے دیا ہے ایک اور ابھی یہاں پہ نیچے جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ 2 تھا وہاں پہ سلوپ ہے تو یہ مائنس گراس پا سلوپ کے بعد اب یہاں پہ میں نے دیکھیں کہ یہ میں نے تارگیٹ سیٹ کر دیا تھا یہ لین اپسیٹ میں تو یہاں پہ الیویشن تارگیٹ ہے تو یہ اوور اوور رائٹ کرے گا یہ پہلا والا اوور رائٹ کرے گا ایکس کو اور دوسرا والا اوور رائٹ کرے گا سلوپ یا سوپر ایلیویشن کو تو وہ دونوں کو چھوڑ دے گا اور ایلیویشن لے گا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کوریڈور کے سیٹنگ پہ تو یہاں پہ آپ اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ ایلیویشن کر لیں گے جیسے ہی میں نے ایلیویشن کر دیا تو آپ دیکھیں اس نے پانچ پرسن کا جو سلوپ تھا وہ سلوپ ختم کر دیا ہے اور اب یہاں پہ اس کا ایلیویشن ہو گیا ہے یہاں پہ میں ایلیویشن یہ صرف پریویو ایلیویشن ہے تو یہ میں لکھ دیتا ہوں تین میٹر تو یہ دیکھیں گے کہ ابھی بہت سارا اس میں فرق ہو جائے گا یہ پلس میں تین میٹر ہے فٹو سکرین کریں گے تو یہ اگر یہ مائنس دو کر دیں گے تو یہ ایلیویشن لے اگر یہاں پہ زیرو ہے تو یہ دو میٹر کا نیچے کے طرف چلا جائے گا فٹو سکرین کریں گے تو یہ دو میٹر تو اس طرح سے اب میرا یہ لیویل بھی کر رہا ہے یہاں پہ آپ اس کو لیویل کو پکڑ کے بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ سیٹ کرنا چاہے تو یہاں پہ میں پھر دوبارہ زیرو کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرا زیرو اور پانچ پرسنٹ والا سسٹم سہم ہو یہاں پہ اس کی میں اس کا دو میٹر کر دیتا ہوں ٹارگیٹ کا تو اب یہ دیکھیں گے میرے پاس فٹو سکرین کر دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایلیویشن بھی فکس ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹارگیٹ بھی میرا ابھی کام کر رہا ہے اور ایلیویشن بھی اگر آپ کس طرح بھی موو کرتے ہیں تو آپ کا ایلیویشن بھی موو ہو رہا ہے اور آپ کا ٹارگیٹ بھی آپ دیکھیں گے دونوں ٹارگیٹ اور ایلیویشن دونوں موو ہو رہے ہیں تو یہ پھر تب ہوگا جب یہاں پہ آپ نے اس کی اپلائی کیا ہوگا یہاں پہ target بھی اپلائی کیا ہے اور ہم نے elevation بھی اپلائی کیا ہے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اگر یہ uncheck ہوگا تب بھی آپ یہ کام نہیں کرے گا دیکھیں اب یہ fit to screen کریں گے تو یہ target سے نکر گیا اور جیسے ہی آپ اس کو بھی uncheck رکھیں گے تو یہ آپ کا elevation سے بھی نکل گیا تو اس کو بھی آپ نے check رکھنا ہے تو یہ ہے ہمارا target اور یہ target parameter اور input output اب ہم next میں کیونکہ یہ elevation سے بھی control ہم نے کر کے دیکھ لیا اور cross fall سے بھی control کر کے دیکھ لیا تو ایک اور چیز ہمارے پاس corridor میں ہوتی ہے super elevation تو super elevation کو کیسے set کریں وہ ہم next میں discuss کریں گے ہمارے team کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ